بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں ہے تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت سانی آپ کو مل سکے یا ودودو یا وحاب یا حالیو یا اللہ یہ کچھ ایسے لفظ ہے وہ خود طاقت رکھتے ہیں چاہر اس کے جو موکل ہوتے ہیں وہ بہت لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو ان کو بکارتے ہیں پھر یا ودودو یا وحاب یا وحاب یا محمد یا احمد یا لطیف اس طرح کے جو نام ہیں یہ اگر آپ ایسے بھی پڑھتے رہیں تو کوئی بھی آپ سے ناراض نہ ہو کوئی بھی آپ سے روٹھے نہ لیکن آج جو میں عمل بتانے لیں اس سے پہلے گزارش ہے کہ جلدی سے ہمارا چینل کو آپ سبسکرائب کرنے تاکہ آپ کی ہم مدد کر سکیں آپ کی پریشانی میں دکھ تکلیف میں ہم آپ کی ہر طرح سے جو بھی مشکل ہے اس کو حسان کریں آپ کو کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اولاد کا مسئلہ ہے بندش کا مسئلہ ہے کاروباری بندش کا مسئلہ ہے باہت جانے کی بندش کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے تو یہ عمل ضرور کریں انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زبان سے نکلنے والے بول بعض اوقات انسان ایسی بات کہہ جاتا ہے جس کا نقصان اس کو نہیں بتا ہوتا یا وہ نہیں سمجھتا اور اس کی بات کی وجہ سے وہ جہنم میں اتنی دور جا کرتا ہے جتنی دور مشرق اور مغرب دیکھیں کہ آپ کی کوئی جسم کا حصہ اتنی تکلیف مار کے آپ کسی کو تھپڑ مار رہے ہیں دو منٹ بعد وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے زبان ایک ایسے اللہ پاک نے حالانکہ اس میں کوئی ہڈی نہیں ہوتی تو ربٹ کی ہوتی ہے یا ایک خون کا لوتھڑا آپ لگا لیں یا چربی کا لوتھڑا لگا لیں خون تو بہت آلہ اور رتبے والا اگر اچھے بول بولیں تو دنیا یاد رکھتی ہے اگر اس کے سب برے بول بولیں تو یقین مانے یہ دوزخ اور جھنم کی آپ کا اندر بنا دیتے ہیں تو اس چیز سے ذرا اس چیز کا خیال رکھیں آج جو میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں یہ عمل بہت آلہ بہت پیار ہے یہ وظیفہ بہت موت بھر بہت میں کہتی ہوں طاقت بھر وظیفہ ہے جو لوگ بہت مغرور ہوتے ہیں اور بہت زیادہ اپنے آپ کو لوگوں کو ایسے سوئیتے ہیں جیسے وہ کیڑے مگوڑے ہیں بہت کچھ لوگ اپنے آپ کے اندر سختی اکڑ اور اکڑ تو میرے نزدیک مردوں کی ہوتی ہے انسان تو اکڑتا ہی نہیں ہے تو کئی لوگ بہت ظالم ہوتے ہیں وہ دنیا میں رہے کے بھی مردہ ہوتے ہیں اکڑ رکھتے ہیں اکڑ کے چلتے ہیں اکڑ کے کھاتے ہیں اکڑ کے بات کرتے ہیں عجیب سے اندر جو ہے نا فطرتی ہوتی ہے تو وہ تو مرد ہے میرے نزدیک وہ مرد ہیں جس شخص میں حلیمی بردباری نرمی یہ میرے خدا کی یا میرے عمضہ کی رتبے ہیں میرا رب بڑا حلیمی میرا رب بہت موت بہت نرم میرے رب بہت بہت پیارے بہت اچھی ادا اچھی گفتگو میرے نبی کا اخلاف بہت بلند بہت اور جو اکڑ رکھتے ہیں وہ تو مرد ہے وہ تو پہلے ہی مر چکے جو اکڑ رکھتا ہونا آپ بس ایک بات سمجھیں وہ تو پہلے ہی مر گئے ہیں ان کو زندہ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے تو بس اس چیز کا ہے اگر کوئی بہن بھائی کی بیوی یا شوہر یا کوئی رشتے دار یا کوئی عزیز نافرمان ہو گصہ کرتا ہو اکڑ کرتا ہو نفرت رکھتا ہو کیسا بھی کوئی مسئلہ ہو کتنی بھی میہ بیوی کا خلیش رنجش یا کوئی اپنے پیارے کی خلیش رنجش ہو یا رشتوں کی بندش ہو کوئی آپ کو چاہتا نہ ہو کوئی آپ کا رشتہ نہ لیتا ہو کوئی آپ کو بہت تکلیف نہ چاہتا ہو تو یقین مانے کسی دشمن پر بھی بڑھیں گے تو وہ بھی آپ سے محبت کے دینے گے گا اور اگر آپ نے کسی سے اپنی بات منوانی ہو یا آپ کی شادی کا کوئی مسئلہ ہو عمل کرنے کے آپ کو ضرورت کبھی پیش آئے گی نہیں تو جو میں عمل آپ کو بتاتی ہوں اس میں جیسے شادی کی رکاوٹ پیار محبت چاہت اپنے پیاروں کو پانی کی نکامی میاں بیوی کا جھگڑا شکر کہنا نہ مانے بات نہ مانے مارے بیٹے تو یا وطود ہو ٹھیک ہے یا اللہ ایک ایسا عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ آپ کی سوچ ہے پڑھائی کا ٹائم مقرر عشاء اگر کوئی بھی مطلب کہ اور ٹائم اگر آپ کرتے ہیں تو اس میں تحجر فجر اور اثر اس کے بعد کا اب پڑھائی میں عمل صرف تین دن میں آپ کا جو ہے کام ہو جاتا ہے تین دن کا انتظار عمل میں آپ کو کرنا پڑتا ہے یقین مانے اتنی طلب اتنی طلب آپ نے کبھی دیکھی ہوگی چلتے پھرتے اٹھتے پیٹھتے آپ نے جتنا ہو سکے پڑھیں یا ودود ہو یا اللہ لیکن وقت مقرر پہ گیارہ سو مرتبہ ضرور پڑھیں تصور میں لا کے عمل کریں اگر کوئی اپنے گھر کے ممبر پریشان کرتے ہیں تکلیف پنچاتے ہیں نفر کرتے ہیں میٹھے کے پر بڑھ کے دم کریں اگر یہ کوئی مطلب کہ پیارہ ہے اس کو کوئی آپ گفٹ کر سکتے ہیں وہ اس کو لے سکتا ہے تو پھر خوشبو پہ دم کریں اتر پہ دم کریں اگر کوئی دور ہے وہ خود جدہ دور ہے کوئی چیز بھی کھلا نہیں سکتے پنچا نہیں سکتے اتر بھی نہیں دے سکتے تو آپ ایسا کریں پانی لیں اس کے پر پڑھائی کرتے ہیں جب تک پانی اس گلاس میں اس جگ میں یا جس برتر مر رہے گا ٹھیک ہے جب تک وہ پانی گھرے گا نہیں اتنی اس کے اندر وہ پانی میں ڈوبارے گا کہ عمل ایک دفعہ کریں انشاءاللہ رشتوں کی بندش ختم جس مطلب کے مقصد کے لئے آپ کریں گے وہ انشاءاللہ آپ کو ملے گا یہ وزیفہ لازمنا کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی دلی مراد پریشانی سب ختم اور انشاءاللہ اللہ باک بھی آپ کے ساتھ قبول و منظور تھوڑی سے دیر بس لگتی ہے میں دس پندرہ منٹ لگتے ہوں گے فوراں یا وہ دور یا اللہ گیرہ سو مرتبہ آپ نے کل پڑھنا ہے تو آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ اگلے دن ہی واضح آپ کو فرق محسوس ہوگا انشاءاللہ جزاک اللہ خیرہ اپنا خیال رکھئے گا دعوام میں یاد رکھئے گا اپنی بہن سے مدد حاصل کرنی ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ میں ہمارے فیس بک پیچ کو ضرور جوائن کریں جو مدرسہ فاطمہ تو ذارہ رخانی لاج کے نام سے ہے تو آپ ادھر بھی آپ آ سکتے ہیں جزاک اللہ خیر عوض باللہ میں شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائیوں امید کرتے ہیں آپ سب خیاریت سے انگلانچ کے سب سے پیارے وظیفے کی لئے آپ کی بہن حاضر ہے اور بہت زیادہ شکریہ آپ کا امید میں میرے وظائفوں کو پسند کرتے ہیں اور بہت زیادہ آپ کیا شکریہ کہ آپ میری چینل کو سرائب کر کے اور میری چینل کو آپ لائک بھی کرتے ہیں شیئر بھی میری ویڈیو کو کرتے ہیں بہت زیادہ شکریہ اگر آپ کو کوئی بھروبانی علاج کوئی استخاری یا کوئی پرابلم ہے جنات جادوی یا کوئی بندیش ہے کاروباری بندیش ہے تو اپنے اس بہن کو ضرور یاد کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آقی بہن آپ کو ضرور مدد کرے گی آج کا وظیفہ جو آپ کے لئے میں لائی ہوں انشاءاللہ لا کے حکم سے آپ کے لئے بہت نایاب ہے بہت بہت زیادہ فرمائش پر یہ وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گی میں کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا آج کی سب سے پیاری احادیث ربیہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھتا ہے تو اس کے لئے جنت میں جانے کے لئے موت کے لاوہ کوئی ایسی چیز رکاوٹ نہیں کر سکتی سبحان اللہ جب آپ فرض پڑھیں اس کے فوراً بعد آیت القرصی ضرور پڑھیں میں اپنی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت القرصی کا حکم دیا اور میں ساتھ میں چاروں کل بھی پڑھتی ہوں کیونکہ میں چاروں کل کو بہت زیادہ بہت زیادہ اس میں طاقت اس میں برکت اس میں رحمت دیکھتی ہوں بیماری تکلیف پریشانی آیت القرصی آسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا چاروں کل آپ اگر ساتھ میں پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی جو بھی دعا ہے وہ قبول ضرورتی ایک جنت الفردوس کا عالی مقام آپ کو ملتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احدیث سے آیت القرصی پڑھنے سے اور ساتھ میں اگر آپ چاروں کل پڑھ لیتے ہیں یا تین کل پڑھ لیتے ہیں کل ناس کل فلق کل اخلاص یہ پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو جتنی بھی آپ کی پریشانی دعا ہے تو انشاءاللہ اس کا مصلاح حل ہو جاتا ہے کیونکہ میں اپنے مدارس ہیں میرے تو مدارس کیلئے مجھے یہ پڑھنا پڑتا ہے میرے بچے مدارس کی جو ہیں اقصدہ ہوا پریشان بھی ہوتے ہیں بیمار بھی ہوتے ہیں ہمارا اپنا مدرسہ ہے فاطمہ توزہرہ عائشہ صدیقہ خواتین کے مدرسے ہیں ہمارے اور الحمدللہ بھائی ازرات دھڑکوں کیلئے بھی مدرسے ہیں باقی آپ سے انشاءاللہ بہت جل مدارس کے بارے میں بہت سے لوگوں نے پوچھا ہے اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ بات ہوگی اور آج کا وظیفہ بہت پیارا ہے آپ لوگوں کی بہت فرمائش پہ کہ اگر ہمارے پاس کوئی تصویر ہو یا موبائل میں تصویر ہو تو کیا اس کے اوپر دم کرنا جائز ہے تصویر گناہ ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ تصویر دیکھتے ہیں تصور بنانے میں آسانی ہوتی ہے اگر ہزبنڈ وائف کا مسئلہ ہے تو پھر تو کوئی سا مسئلہ نہیں ہے وہ تو آپ کو یادی ہے اگر کوئی اور پیارا آپ سے بہت دور ہے اس کی کوئی آپ کے پاس یاد نہیں ہے یا آپ کو بھول گئی ہے تو آپ اس کی تصویر کا استعمال کر سکتے ہیں تصور کا استعمال کر سکتے ہیں یقین مانیں اگر آپ طریقے سے شریعت کے لئے حاضر رکھیں اگر کوئی عمل یا وظائف کرتے ہیں وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے اکثر لوگ جب دعا مانگتے ہیں تو اس میں شریعت کا خیال نہیں رکھتے اللہ پاک کی نعمتوں کا اور اس کا شکر اور اس چیز کا خیال بھی نہیں رکھتے تو اس تھوڑا سا اس چیز کا خیال رکھیں اور عمل آج جو میں آپ بتانے لگی آیت کرسی کا ہے تین مرتبہ آیت کرسی اول آخر جو ہے دروشی کے ساتھ آپ پڑھیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کبھی نعمی نہیں انشاءاللہ ایک دفعہ یہ عمل ضرور کریں مخبت میں چاہت میں تڑپ پیدا کرنے میں یہ وظیفہ یہ عمل بہت لاز والا تین مرتبہ تل کرسی نام لی کے بڑھنی جس کے لئے بھی آپ عمل کر رہے ہیں آج میری طبیعت خود بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے میں آپ سے اتنی سی گزارش کروں گی عمل بتانے سے پہلے کہ میرے لئے دعا کریں اور میں جل سے جل ٹھیک ہو جاؤ بہن بھائیوں کی دعائیں بھی الحمدللہ مجھے لگتی ہیں تو اتنی سی گزارش ہے کہ میں لئے دعا کریں اور اس طبیعت کی یا بیماری کی وجہ سے بھی مجھے پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک میرے وظائف پہنچتے رہے اگر کوئی غلطی ہو تو پریس ماف کر دیجئے آیت القرصی کو پڑھنے کا طریقہ پوری آیت القرصی جب آپ جن کے پیارے ان سے دور ہیں اس کا طریقہ جو میں آج آپ کو بتاؤں گی آپ وہ اختیار کریں ایک دوری لیں سرخ رنگ کی یا کسی تیز رنگ کی دوری لیں دھاگا اگر دھاگا ہے تو اس کو پانچ دفعہ فولڈ کریں گا دوری وہ بھی بن جائے ریبن وہ بیمہ نام کے ساتھ اس کے پر گھر میں انچی جگہ پہ اس کو بان دیں پڑھائی کے پہ فورا کسی درخت پہ بھی بان سکتے ہیں یا پھر آپ اپنے کمرے میں اس کو بان سکتے ہیں یا پھر آپ کسی پاک انچی جگہ پر اس کو رکھ سکتے ہیں مسئلہ تو اتنا ہی عمل اثر کرے گا آپ پنکھے جگہ پر جہاں پر بیٹھتے مہا بھی دوری کو بان سکتے ہیں کسی ایسی جگہ پر اس کو بان دیں جہاں پر وہ ہلے باہر ترخت پر بان سکتے ہیں پودے بان سکتے تاکہ ہوا میں ہلے نمبر تین آپ گھر کے اوپر چھت پر بھی کسی جگہ پر بان سکتے تاکہ ہوا میں دوری ہلے جتنی دوری ہلے کی اتنی بیچینی اتنی بے قراری ہوگی یہ وظیفہ یہ عمل ضرور کریں اول خیدر شی کے ساتھ تین مرتبہ آیت القرصی بیمان آم کے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ دوبارہ آپ کو کبھی بھی کسی اور وظیفہ کی ضرور دیں صبح کو دوری بان دیں رات کو عمل کریں مغرب کے ٹائم عشاء تحجد کے ٹائم عمل کریں تصور ضروری ہے تصویر اگر ہے تو وہ بہتر ہے اس کے پر بھی دم کریں دوری کے پر بھی دم کریں تو نیت دے تو اکل کر تو رشتوں کی بندش کے لئے دوری بنا کر بان دیں تو آپ کے گھر رشتے ہو جائیں میہ بی بی میں خلش چپلش یا کوئی ایسا مسئلہ ہے تو تب بھی آپ یہ استعمال کریں انشاءاللہ رشتے یا آپ رشتہ مصبوط ہوگا رشتے بھی آنا شروع ہو جائیں گے اگر آپ کا کوئی پیار دور جا چکے وہ بھی آپ کے پاس پہن جائے گا اس لیے کے ساتھ اس بہن کو اجازت دے اتنا خیال رکھئے دعا میں